Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri جہاں زمینی سفر ہو سکتے ہیں اور ایسے راستے بھی بنائے ہیں کہ جہاں بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسا علم بھی انسان کو دیا ہے کہ جس سے تیئے زمانی ہو سکتا ہو یا تیئے مکانی ہو سکتا ہو یا بحیثیت علم کے یا پھر اللہ تعالی نے کوئی کرامت ظاہر کی ہو کسی کے ہاتھ سے تو بہرحال یہ تمام معاملات کو آج دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کحف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ کحف ہی کی آیات سے لیکن اس سے قبل آپ کو ایک بیک گراؤنڈ یا پسے منظر دینا چاہتا ہو بیک گراؤنڈ اور پسے منظر کو جس طرح کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تقریر فرما رہے تھے آواز و نصیحت فرما رہے تھے اور اس میں ایک ایسی رقت تھی اور ایک ایسا جمال تھا اور ایک ایسا کمال تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بس تڑپ اٹھے اور اسی کیفیت میں ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے بتائیے کیا اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص موجود ہے یا نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی نسبت رب کی طرف کرتے اور کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اسی معاملے کو اللہ نے پسند فرمایا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں ہو سکتا ہے جس فریم میں موسیٰ علیہ السلام اس سوال کو دیکھ رہے تھے اس سوال میں اس کا جواب یہی بنتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ایک اعلیٰ اور اعلیٰ فریم میں دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جواب تو دے دیا لیکن جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے باس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کو ایک ایسی طرف سفر کرنا ہے جہاں اللہ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس سے اللہ تعالی نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو علم آپ کو عطا نہیں فرمایا تاکہ آپ اس حقیقت کو جانے اور اس حقیقت کو امتیں جانے آپ کی امت بھی اور آنے والی امتیں بھی کہ اللہ تعالی نے تمہیں انسانوں کو جو علم دیا ہے اس میں بھی کئی اقسام ہے اور یاد رکھو ان تمام قسموں کو جمع بھی کر لو تو وَمَا أُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک طرف سفر کریں گے اور آپ کے سفر کا ایک ٹارگٹ ہوگا ایک مقام ہوگا اس مقام کا علم آپ کو نہیں دیا گیا اس مقام کی ایک نشانی آپ کو دے دی گئی ہے اور وہ ہے ایک مچھلی جو پکی ہوئی ہوگی اس میں سے آپ کھا سکتے ہوں گے لیکن ایک مقام پر پہنچ کر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور وہ وہ مقام ہوگا جہاں آپ کی اللہ کے اس بندے سے ملاقات ہوگی جس سے اللہ چاہتا ہے آپ ملیں اور اس علم میں معرفت حاصل کرے جو علم آپ کو نہیں آتا ہوا اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ایک علم دیا وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا یہ بات بتانے کے لیے کہ علم بہت سارے ہیں جہاں اللہ چاہے ظاہر کرتے اس پر اور بھی کچھ تفصیلات ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک جوان کو لیا یوشہ ابن نون ان کا نام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جو بعد میں چل کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوئے اور پھر انہی کے سرپرستی میں سپے سالاری میں انہی کے انڈر یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ارد مقدس میں داخل ہوئے بارال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشہ ابن نون چل پڑے اور ایک مقام پر پہنچے اور ایک مقام پر پہنچے اور اس میں سے راستے میں کھاتے بھی رہے ایک مقام پر پہنچے جہاں دونوں سو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشہ ابن نون جو ہے وہ جاکتے رہے یا جو بھی کیفیت ہو اس وقت تو یوشہ ابن نون نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ یوشہ ابن نون نہیں جانتے تھے کہ یہ مچھلی نشانی بھی ہے وہ صرف یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا راستے کا کھانا ہے توشہ ہے زادہ راہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی غیر معمولی طور پر بیدار ہوئی مردہ سے زندہ ہوئی اور وہ پانی میں کود گئی اور اس نے پانی میں ایک راستہ بنایا یوشہ ابن نون نوجوان تھے شاید ٹینیجر ہوں گے بڑی عجیب و غریب انہوں نے چیز دیکھی لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر اس چیز پر متربع کیا جائے کیونکہ ان کے لئے کوئی نشانی تو تھی نہیں ان کے علم میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ایسا عمر ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے میں ذکر کر دوں گا اس کا جب اٹھیں گے لیکن بیدار نہیں کرتا تو کیونکہ خلاف عدب ہے اب موسیٰ علیہ السلام جب صبح کو بیدار ہوئے تو اب جب سفر کی تیاری تھی اور پتا تھا کہ اس مقام کی طرف جانا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے یوشہ ابن نون بھی ساتھ چل پڑے اور چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے پھر یوشہ ابن نون سے کہا کہ دیکھو مجھے بھوک لگ رہی ہے وہ جو ہم نے زادے را لیا تھا نا مچھلی وہ لے آؤ تو اس وقت یوشہ ابن نون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا اور شیطان کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے اس کی طرف نسبت کی گئی کہ اس نے ہمارے جو معاملات چل رہے تھے صبح سے اس میں اس نے مجھے نسیان کرا دیا میں بھول گیا آپ کو بتانا تو ہوا یہ کہ رات کو آپ سوئے ہوئے تھے اور یہ یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہی تو وہ مقام تھا جس کے ہم بتلاشی تھے جسے ہم تلاش کر رہے تھے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے تو قرآن کریم میں آیہ نمبر سکسٹی سورة القحف سے جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَانَ مُسَا نِفَتَاهُنَا أَبْرَحُ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہا ایک مدت طویل تک چلتا رہا اب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تو انہوں نے بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی نشانی کیا ہے اور رات کا وقت ہے اچھ اب یہ دو دریاؤں پر پھر مفسرین کرام نے بہت تفصیل کی بعض نے کہا کہ دو دریاؤں سے مراد ایک موسیٰ علیہ السلام کا شریعت کا دریاؤں ہے اور ایک خضر علیہ السلام کا دوسرا علمِ لَدُنِيَا کا دریاؤں ہے تو دو دریاؤں کے سنگم پر اور بعض نے کہا کہ نہیں واقعتاً یہ دو دریاؤں تھے جو آپس میں ملتے ہوں جیسا کہ قرآنِ کریم نے بھی فرمایا دو پانیوں کے بارے میں جو ساتھ بہتے ہیں لیکن ملتے نہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانُ ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتا اور دنیا میں بہت سارے مقامات ہیں مثال کے طور پر کیپ ٹاؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سمندر ساتھ بہ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں شپس در سے ادھر ہوتی رہتی ہیں اور پانی جو ہے وہ واپس وہیں پہن جاتا ہے جو ان کے درمیان ایک کرٹن پیدا کر دی اللہ تعالی نے جو نظر میں نہیں آتا لیکن پانیوں کو ملنے نہیں دیتا اور بھی مقامات ہیں اب پھر بعض علماء جن کا تعلق ارد القرآن سے ہے کہ قرآن میں بیان کی گئی زمینیں ممالک انہوں نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس ڈائریکشن میں سفر کیا ہوگا کہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر دو دریاء ملتے ہیں اچھا پھر اس سے ایک اور بحث کی ابتدا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آئے تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھے کہا کیا وادیت تیہ میں تھے یا وادیت تیہ سے باہر تھے یا مصر کا واقعہ تو نہیں ہے یہ واقعہ کب کا ہے کدھر کا ہے کیا معاملہ ہے تو اس کے اوپر پھر مختلف ابحاظ علماء نے کی ہیں بعض نے بعض جگہوں کی نشان دہی کی لیکن اگل اللہ بہتر جانتا ہے مات سے گزرے اور کہاں پہنچے یا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا تو اس میں بحثوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیا ابحاظ کا جو علماء نے اس زمن میں کی ہیں کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے اچھا پھر فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَحُجَهُمَا اور جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے تھے اور یوشہ ابن نون واقف ہی نہیں تھے کہ مچھلی کا کیا معاملہ ہے تو یوں وہ ان سے نسیہ ہو گئے تھے یعنی کہ ان سے اپنی بڑی مچھلی کو بھول چکے تھے تو اب مچھلی نے کیا کیا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا تو اس نے دریا میں جو بھی پانی بہراہ تھا اس نے ایک راستہ بنایا اور راستے کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ ہے سَرَبَا سَرَبَا جو بیسیکلی ٹنل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے آپ اردو میں سرنگ کہتے ہیں یہ عجیب راستہ تھا اچھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھیں پانی میں دو قسم کے راستے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں ایک جب فیرون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے تو اللہ نے اس وقت پانی کو پاتھ دیا کہ پانی ادھر بھی کھڑا ہے اور پانی ادھر بھی کھڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بیچ میں سے گزر رہی ہے اور مشاہدہ کر رہی ہے کھڑا ہوا پانی ہے آپ تو لاکھوں ڈالر دے کر ایسا معاملہ بناتے ہونا اور پھر ہزاروں کی ٹکٹے لگا کے لوگوں کو یہ مشاہدے کر آتے ہو میں برج خلیفہ کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر تو اس کے اوپر ٹکٹ ہے اندر جا کے دیکھنے کے لیے کہ کیسا پانی کے اندر جو ہے آپ ایک سٹرکچر کھڑا کر دی اور آپ پانی کا نظارہ کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیسے مقام اور اس طرح اور مقامات بھی دنیا میں ہیں لوگوں نے اس طرح کے گیٹ اویز بنا دی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بغیر کسی سٹرکچر کے دیکھ رہی ہے ادھر بھی پانی کھڑا ہے مچھنیاں بھی تیار رہی ہیں ادھر کی ادھر نہیں ہوتی ہے ادھر کی ادھر نہیں ہوتی ہے اور بیچ میں سے جا رہے ہیں بیچ میں سے جا رہے ہیں کسی کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوتا پانی ادھر کا ادھر نہیں آتا ایک مشاہدہ وہ ہو چکا تھا لیکن اس میں ایک راستہ تھا یہاں پہ سرنگ کا ذکر ہے یہ کوئی عجیب راستہ تھا ایک ٹنل تھا ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام فرمایا سرابہ سے تو پھر فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ السلام جب آگے چل گئے چلے گئے اس مقام سے تو اپنے شاگر سے کہنے لگے بھئی ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے بعض علماء نے یہ نقطہ نظر یہاں پہ بیان کیا کہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی میں سے نہیں کھایا تھا اور اب ان کو جب بھوک کی شدت کا حساس ہوا تو ایک تو یہ نشانی تھی کہ آپ اس مقام سے آگے نکل آئے تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام رکیں اور کھائیں اور اب پھر اس کی طرف نشان دہی ہو بعض نے اس میں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ اس میں سے کھاتے رہے کیونکہ بہت بڑی مچھلی تھی وہ کھاتے رہے اس لئے حوتہ ہما کا ذکر آیا ہے ایک بہت بڑی مچھلی لے کے چلے تھے اس لئے جب وہ بڑی مچھلی پانی میں گئی تو اس نے ایک سرنگ بنائی تو اب اس کے بعد حضرت یوشہ ابن نون نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور وما انسانیہو اللہ الشیطان ان اذکرا اور شیطان نے پھر اس کا ذکر کرنا مجھے بھولا دیا تو بھولنے کی نزبت شیطان کی طرف کیس پر بہت تفصیلات ہے پھر ہم تفسیر میں نہیں جاتے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا ایک راستہ بنایا اس نے سبیل یہاں پہ انہوں نے سبیل کا ذکر کیا راستہ بنایا اور پہلے جو قرآن نے کہا سرابا سرابا کا معنی سرنگ والا راستہ بنایا تو اب یہ دو الفاظ ہیں کہ راستہ بھی ہے یعنی راستہ تو وہی ہوتا ہے نا جس کی کوئی لمبائی ہو جو کسی دائریکشن کی الفاظ یہاں پہ استعمال کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصَا تو پھر وہ تلاش کرتے کرتے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے اس مقام پر جہاں انہوں نے رات قیام کیا تھا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّن عِندِنَا تو اب پھر جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے وہ سرنگ ویسی بنی ہوئی تھی وہ ٹنل وہ پیتھوے ویسی بنا ہوا تھا اب بعض یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہ خاص انتظام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ اس جگہ پر جہاں وہ تھے وہاں سے اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں خضر علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلک چھپکنے میں بھی پہنچا دیتا کوئی براخت جیسی سواری عطا کر دیتا کوئی نشاندہ ہی کروا دیتا لیکن مقصد یہاں کچھ اور تھا مقصد یہاں کچھ اور تھا جہاں پر علم کو منکشف کرنا تھا وہاں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مچلی جو مری ہوئی ہے اس کو ایک علم دے دے جو انسان کو نہ دے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص تک پہنچنا جسے پھر حدیث کی کتابوں میں خضر علیہ السلام کے نام سے موصوم کیا گیا ہے قرآن میں نام نہیں ہے خضر کا عبد کا ہے اللہ نے یہی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا عبد کہہ دے کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فوجد عبدم من عبادنا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر آتیناہ رحمتم من عندنا اور وہ بندہ بھی ایسا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی یعنی رحمت اس بمانے کیا ہوگا نبوت تھی تھی اور بعض کا رجحان یہ گیا کہ ولایت دی تھی لیکن میں پرسنلی ان لوگوں سے اگری کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے نہ کہ صرف ولی تھے کیونکہ خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے کچھ ایسے کام ہوئے جو اگر آپ ولی ہوں تو ولی تو کسی نہ کسی شریعت کا پابند ہوتا ہے بغیر شریعت کی پابندی کے ولایت نہیں مل سکتی اور ان کاموں کی شریعت میں بعض کی تو شریعت میں سخت ممانعت تھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کہہ اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کام کر دیا آپ نے تو شریعت کے قوانین توڑ دیئے شریعت مصوی کے قوانین توڑ دیئے اور وہی قوانین شریعت محمدی میں بھی آپ کسی کی صحیح چیز خراب کر دو کسی کا بچہ مار دو بھوک سے بھوک زبردست لگی ہو اور آپ کار خیر میں لگے ہو ایسے لوگوں کے جن کا یہ عالم ہے اور کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے کو مرمت وغیرہ کے پیسے لے لیں ہم تو اب یہ معاملات تو ایسے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور خضر علیہ السلام علم لدنی کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے تو دو الگ الگ علم تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں علموں کو سامنے رکھ کے ہمیں بتایا کہ دونوں علم حق ہیں اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا علم خضر علیہ السلام کو خاص طور پر دیا جانا اس طرف دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نہ کہ اللہ کے ولی ہیں اور نبوت کا تجہ و علائے سے اوہ بہت عالی ہو عرفہ ہوتا ہے تو بہرحال میرا پرسل رجحان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبوت دی تھی اور کسی قوم کی طرف نہ بھی بھیجاؤ اللہ کے نبی تھے وہ مختلف اور کاموں میں اللہ کے لگے ہوئے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت دی تھی وَعَلَّمْنَاهُمِ اللَّدُنَّا عِلْمَا اور اپنے پاس سے انہیں علم بخشا تھا اپنے پاس سے ایک علم بخشا تھا نہیں خاص علم دیا تھا اس لئے اسے علم لدنی کہتے ہیں کہ خاص علم جو بخشا گیا ہو خاص دیا گیا ہو اس لئے اللہ نے اس کا خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ ان پر رحمت بھی تھی اس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ رحمت سے مراد نبوت ہے اور بعض نے کہا رحمت سے مراد ولایت ہے اور علم لدنی کی یہاں سے ہمیں ایک ایک زیمپل مل جاتی ہے کہ علم لدنی خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور علم لدنی ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت کے قوانین کو توڑنے کے لئے ہی دیا جاتا ہو علم لدنی کا تعلق بیسکلی ایسے رازوں سے ہے جو عام آنکھوں پر عیاء نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عیاء کر دے ان خاص لوگوں پر جن پر اس کی رحمت ہو اس لئے باس کا رجحان جو ہے نبوت اور ولایت دونوں پر رہا تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں وہ پورا واقعہ ہے ایک طویل واقعہ ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے لیکن آج بتانا یہ مقصود تھا کہ شاید زمین میں ایسے راستے بھی ہیں جن کو اختیار کر کے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو خضر علیہ السلام کو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے اس کیفیت میں پایا کہ آپ ایک آئیلنڈ میں ہی پہنچ گئے زمین سے کٹا ہوا ہے ایک راستہ ہے یہاں نکلے وہاں پہنچ گئے سرنگ میں داخل ہوئے وہاں نکل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نے پورٹل بنایا ہو یہاں سے وہاں جانے کے لیے تو پہنچے تو اڑ کے چادر ایک آدمی سو رہا ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے جواب تو دیا کہا کہ بھئی اس زمین میں سلام عجیب سی بات ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جہاں پر وہ تھے جہاں پر بھی وہ تھے سلام کا رواجی نہیں تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انٹرڈکشن کرایا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا اوہ موسیٰ ابن عمران وہ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت دنیا میں کون کون سے انبیاء کہاں کہاں مبعوث ہوئے ہیں کس کس قوم کی طرف کون کون سے رسول بھیجے گئے ہیں اللہ نے وہ علم بھی انہیں عطا فرمایا تھا مِن لَدُنِّيَ عِلْمَ اور موسیٰ علیہ السلام لیکن خضر علیہ السلام سے واقف نہ تھے تو بہرحال پھر آگے واقعہ چلتا ہے پھر دونوں کی گفت شنید ہوئی اور پھر وہ تمام معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی قصص الانبیاء کے زمن میں دیکھ لیں گے قصص الانبیاء کی سیریز بھی انشاءاللہ تعالی دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے آپ لوگ دعا کریں یوسف علیہ السلام کے واقعے تک ہم آئے تھے سو یا ایک سو دس کے قریب قصص الانبیاء کے پارٹس ہو چکے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے زلیخہ والا واقعہ کر لیا تھا اور ہم نے قید خانے کے بھی کچھ واقعات کر لیا تھے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہیں سے اس کو اٹھانا ہے اور آپ نے بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ اس زمن میں انٹرسٹڈ ہیں نہیں ہیں کتنے انٹرسٹڈ ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی وہاں سے اسے لے کے چلیں گے اپنا اور ابنوں کا بہت خیال رکے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri